ایک دن عمر بن خطاب ربی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیوں نہیں آپ دعا کرتے کہ وہ آپ کی امت کے اوپر فروانی کر دے جو پرشن امپائر ہے جو رومن امپائر ہے وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن ان کے اوپر تو مال و دونت کے خزانے کھلے تو آپ کیوں نہیں اللہ طرح سے دعا کرتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگرہ بھئی نوجوان جو ہیں آج کل کے ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر یہ دین کی طرف آ جائیں گے تو ان کے ساری مشکلات حل ہو جائیں گے اور نورملی دین میں ہمیں اس کا درست دیتا ہے اگر آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں لیکن ایک observation ہے اور لوگوں کی طرح سے ایک شکایت بھی سمجھ لیں کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا الٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کے آس پاس والے ان کے لئے تکلیفیں پیدا کرتے ہیں ان کے لئے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ واقعی یہ مشکلات آیاں آسانی ہیں اور اس مشکلات میں اسے کیسے صبر کیا جائے اور کیسے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک ازمائش ہے یا مشکل ہے دیکھیں ربی بھائی دین کی طرف آنے کا مطلب اگر یہ ہو کہ دنیا یہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی میرے لئے تو اللہ تعالی پھر اپنے مسلمان اور مومن بندوں کے لئے یہ دنیا جنت بنا دیتے ہیں اس کائنات میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جو ڈیزرف کرتی ہے واقعی کہ اس پر ایک بھی مشکل نہ آئے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس امت کے لئے قربانیاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کسی اور کا نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کی ہے تو کیسے مشکلات کے امبار آپ کے اوپر لگ گئے یعنی کوئی سال ایسا نہیں تھا کوئی میں سمجھتا ہوں دن ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے لئے مشکلات چالنجز اور پرپرمز نہیں تھیں ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھر کے اندر سوائے تین چمڑے کی چادروں کے اور کچھ نہیں تھا تین لیدر شیٹس تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تکیہ پر اور اس کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر نظر آ رہا تھا تکیہ بھی کوئی کمپٹیبل نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استفحالت دیکھے حضرت عمر بن خطاب نے تو آپ اس قیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ اللہ سے کیوں نہیں آپ دعا کرتے ہیں فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ کہ وہ آپ کی امت کے اوپر فرغانی کر دے فَإِنَّ فَارِسَ وَالْرُومِ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ جو پرشن ایمپائر ہے جو رومن ایمپائر ہے وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ولیکن قَدْوُسِّعْ عَلَيْهِمْ لیکن ان کے اوپر تو مال و دونت کے خزانے کھلے تو آپ کیوں نہیں اللہ طرح سے دعا کرتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو کی جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اس چیز کی اہمیت دلانے کے لئے اور آپ نے بڑے حیرانوں کے کہا اَوَا فِي شَكٍ أَنْتَ يَبْنَ خَطَابَ اے ابنِ خطاب کیا آپ کو بھی شک ہے یعنی میں آپ سے تو یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِ الدُّنِيَا آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جس نے اگر دنیا کے اندر کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اس کی جزا ان کو دنیا میں ہی مل گئی ان کے لئے دنیا میں ان کی جزا جلدی کر دی گئی لیکن ہم مسلمان یہ جو اللہ تعالی کا بندہ یا مومن ہے اس کی کوششوں کبھی بھی اللہ تعالی دنیا کے اندر چھوٹا ریبارڈ دے کے ختم نہیں کرتے اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیچویشن یا کنڈیشن نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جسمانی طور پر بھی تکلیف دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتی گئی سیدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ کی یادت کرنے کے لئے تو میں نے آپ کی تکلیف کو دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی اور مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انکا لتو عقوعکا شدیدا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اتنا سخت بخار ہے مطلب میں نے کبھی اتنا سخت بخار دیکھا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ واقعی مجھے جتنا تم میں سے ایک شخص کو بخار اور تکلیف ہوتی ہے جسمانی طور پر مجھے ڈبل ہوتی ہے اور آپ نے بوچھا عبداللہ تمہیں پتہ ہے کیوں ایسے ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس لیے کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا عجر اور ثواب بھی دوبالہ کر دیں گے تو آپ نے کہا ایسی بات اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی مرد کرتے تو اپنا بندہ جو اللہ کا ہے بعض اوقات میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اس کے لیے دین میں آنے کے بعد مشکلات زیادہ پڑھ جاتی ہیں اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہے کیوں از لانگ از وہ دین پہ قائم رہے ہاں اگر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوگو لیکن اگر وہ دین پہ قائم ہے رب کو راضی کرنے کی جستجور کوشش کر رہے اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یہ تو انبیاء کی سنت ہے یہی تو انبیاء کا کام تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ حق پہ چلیں گے اس کی تلقین کریں گے تو اس کے ساتھ سبر تو کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے اور کئی دفعی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ سبر کرے جب وہ سبر کرے گا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق